بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیٹی آئی امران حان یوٹیوب چینل کے موزز ناظرین کو خشم دید دوستو میری ویڈیوز کے نیچے ایک کومنٹ جو کسرت سے پایا جاتا ہے کہ میں امران حان کا ذہنی غلام ہوں مجھے امران حان کی برائیہ نظر نہیں آتی اسی طرح کے کومنٹ ہے آپ ذرہ اس کو بلاحظہ فرمائیں او بھائی سوال یہ ہے کہ کیا کبھی آج تک کبھی پیٹی آئی گورنمنٹ نے غلطی نہیں کی اگر کی ہے تو آپ نے اپنے چینل پر کیوں نہیں چلایا چلایا اس کی وجہ سے تو ہم دیوائٹ ہیں ملک کے لیے کوئی نہیں سوچتا جرنلسٹ کرتی ہے اور کوئی اچھا کرتی ہے تو اپریشیٹ بھی کرتی ہے لیکن یہ آپ کی چینل میں نہیں میں بھی امران حان کا سپورٹر ہوں لیکن صرف اچھے کاموں میں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نہ کرے میں کبھی جرنلسٹ بنوں میں عام سا ادنا سا پاکستانی ہوں جو اس ملک میں تبدیلی کا حامی ہے اور وہ امران حان کی صورت میں اس چنگاری کو علاو بنتے ہوئے دیکھ رہا ہے پانچ سال دن میں سولہ سولہ گھنٹے حبروں اور مویدوں پر چلنے والے بندر بانٹ کو پھرکنے کے بعد مجھے یہ حاصل ہے کہ میں اپنی عوام کو آگاہی دوں لیکن میری سوچ روٹی پیٹ یا آگے خودداری عزت نفس غیرت اور اقبال کے شاہینوں کی ذہن سازی ہے میں چاہتا ہوں کہ میں بوکھا ریلوں مگر جب کسی دوسرے ملک میں قدم رکھوں تو مجھے مین آف سٹیل یا کاؤں کی ورفنگر کے حتاب سے نہ یاد رکھا جائے میں خوددار پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں جو عربوں یا مغربی لوگوں کے اشاروں پر ناجتا نہ ہو یہی وجہ ہے کہ میں امران حان کو اس وقت کے موجودہ سیاسی رہنماوں میں سے بہترین رہنما سمجھتا ہوں مجھے رزق نہ تو امران حان دیتا ہے اور نہ ہی کوئی اور دیتا ہے رزق اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی اس کے اسباب پیدا کرنے والا ہے تاریمیل صاحب جیسی مشہور شخصیت تیندار شخصیت کو گلیاں پڑی تو مجھ جیسے ایک ادنا سی شیری کو گلیاں سننا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں اس کومنٹ کے آخر میں جملہ استعمال کیا گیا ہے کہ میں بھی امران حان کا سپورٹر ہوں لیکن اچھے کاموں میں یہی وہ جملہ ہے جس نے ہمارے ملک کے حالات کو کسی حد تک ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا ہے ایسے بھی کبھی ممکن ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہوں اور وہ بھی ایک ایسے نظام کے حلاف جو ستر سالوں سے آپ کے ملک کے ساتھ ایسے چمٹا ہوا ہوں کہ جس کو نکالنے کے لیے آپ کو اپنے جسم سے گوشت اکھارنے پڑیں گے اور ایسے میں آپ یہ کہیں کہ میں صرف اچھے کاموں میں میں کے اندر اگر اتنی سلحیت ہوتی تو میں پھر امران حان ہوتا اور امران حان میں ہوتا حالت جنگ میں کبھی بھی سپسلار کے فیصلوں میں اچھائی یا برائی نہیں ڈھونڈی جاتی اس کی ہاں میں ہاں ملائی جاتی ہے جنگ کے بعد پھر اس پر تفسرے ہو سکتے ہیں کہ کون صحیح تھا کون غلط تھا کون سا فیصلہ صحیح ہے کون سا فیصلہ غلط ہے ابھی تو حالت یہ ہوتی ہے کہ رات کو ہمارا میڈیا بیٹھتا ہے اور وہ صحیح حبر کو بھی توڑ مرود کر اس انداز سے پیش کرتا ہے ایسے لگتا ہے جس طرح تباہی پھیل گئی ہو جس میں آپ کو یاد ہوگئے امران حان نے کہا تھا کہ سکون قبر میں ہے اب اس جملے کو دیکھ لیں اس کے بعد امران حان نے کہا تھا کہ یوٹن جو ہوتا ہے وہ بڑے لیڈر کی نشانی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں جو پوری تقریب میں سے ایک جملہ کاٹ کے انہوں نے پوری عوام کی ذہنسازی کر دی حالانکہ امران حان نے یہ کہا تھا کہ اپنے مقصد کے رستے میں آنے پر کمپرومائزز کرنا یوٹن کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اپنے مقصد پر کمپرومائزز کرنا وہ اگر یوٹن ہے تو وہ لیڈر کی نشانی نہیں ہے اور بلکل ایسے ہی ہوتا ہے ہم لوگ اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے اپنی کئی چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن جو مقصد ہوتا ہے اس کو ہم نہیں چھوڑتے تو غرض یہ ہے کہ اچھائی یا اچھے کام ہمارا میڈیا ہی رات کو بیٹھ کے ہمارے دماغ میں ڈیفائن کر دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے شازیب خانزادہ کے درجونہ پروگرام آپ دیکھیں گے وہ اداد و شمار کو بطور مروڑ کر اس انداز سے پیش کرتا ہے کہ عام عوام کو لگتا ہے کہ بس ملک تو ڈوب گیا ایسے اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے سے بہتر ہے کہ کوئی بھی عمران ہان کو سپورٹ نہ کرے آپ سے تو پھر وہ نون لیگ اور پیپل پارٹی کے لوگ بہتر ہیں جو آج بھی سب کچھ جان بھوچ کے بھی اپنے لیڈران کو سپورٹ کرتے ہیں ہاں جس دن عمران ہان حکمت سے اترا حالت جنگ سے باہر ہوا پھر عمران ہان نے یہ رونا دونا شروع کر دیا کہ مجھے تو فلانے نے کام کرنے نہیں دیا فلانہ میرے رستے کی رکاوٹ تھا یہ تھا وہ تھا تو پھر میرا سوال یہی ہوگا کہ کرسی تھی کوئی جنازہ تو نہ تھا آپ اتر جاتے میدان میں آتے اور ایک نئی جدہ جہد کے ساتھ آگے جاتے لیکن اس طرح نہیں جس طرح ابھی نواز شریف حکمت سے باہر آتا ہے تو ان کو انقلاب یاد آجاتے ہیں لیکن جیسے ہی اقتدار میں چلا جاتا ہے تو سارے انقلاب بھول جاتا ہے ایسے ہزاروں فیصلے ایسی ہزاروں چیزیں جن سے مجھے بھی احتلاف ہوتا ہے جس میں سب سے بڑا ایشو مہنگائی ہے اور وہ بھی مصنوعی مہنگائی لیکن پاکستان کے ججز بیروکریسی عمران ہان کے اپنے دوست عمران ہان کے اپنے ساتھی کیا اتنی آسانی سے آپ کے ملک کو صدرنے دیں گے یب بھی عمران ہان کسی ہندگ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی رکاورٹ رستے میں ڈال دی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ سارے کے سارے لوگ ملکان زور لگا رہے ہیں کہ کسی نے کسی طریقے سے عمران ہان کو سائیڈ پکر دیا جائے کسی اور پیٹی آئی کے بندے کو وزریعظم بنا دیا جائے اور تیری ماری میری باری پھر پیٹی آئی کی باری پھر نون لکھ کی باری اور پھر پیپل پرٹی کی باری اور یہ ایک نیا چکر پاکستان میں شروع کر دیا جائے اس سرکے سے ممکن ہے کہ پچھلے ستر سالوں میں جہاں محول بنایا گیا ہے وہ لوگ اس محول کو بدلنے کے لیے آپ کو اتنی آسانی سے شوک دے دیں گے کہ آپ کرو وہ آپ کے رستوں میں روڑے اٹکائیں گے وہ آپ کے حوصلے توڑیں گے وہ آپ کے رستوں میں ہندگیں کھو دیں گے اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اچھا فیصلہ یا برا فیصلہ یہ گردان پکڑتے ہیں یا آپ اپنے لیڈر کا ساتھ دیتے ہیں آگے بڑھتے ہیں اور مسائل کا حل ڈونڈتے ہیں کیونکہ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جس طرح عوام کو دکھائی جاتی ہیں اگر آپ مشکل وقت میں عمران حان کا ساتھ نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو اچھے وقتوں میں بھی عمران حان کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے عمران حان اگر اکسلوٹلی نارٹ کہتے تو سب سینے پر ہاتھ مارنے شروع کر دیتے ہیں لیکن جب عمران حان کے حلاف نیگٹیو پروپگنڈے شروع ہو جاتے ہیں تو سب سائٹ پکڑ دیتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت ملک حالت جنگ میں ہیں پاکستان پر بیرونی سطح سے بہت زیادہ دباؤ ہیں اور پاکستان میں اندرونی سطح سے مافیاس اور عمران حان کیاستین کے سامن کسی صورت پاکستان کو آگے بڑھنے نہیں دے رہے لیکن میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا عمران حان ہوگا یا نہ ہوگا لیکن عمران حان نے اس ملک کی اندر ایک سمت رکھ دی ہے اور جس انداز سے وہ نوجوانوں کو مغربی کلچر سے کھینج کر اپنے کچر کے ساتھ جوڑ رہا ہے اور جس طرح یہی عمران حان اپنی نوجوان نسل کو اپنی اصل سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی کوئی ایسا حکمران نہیں آیا جس نے اپنی قوم کی ذہن سازی پر توجہ دی ہو وہی روٹی کپڑا مکان اس سے آگے پاکستان کی سیاست گئی ہی نہیں آج عمران حان ہے جو خداری کی بات کرتا ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے جو پاکستانی نوجوانوں کو اپنے دین سے جوڑنے کیلئے علماء کی منتیں ترلے کرتے ہوئے نظر آتا ہے کب اس سے پہلے پاکستان میں ایسا نظر آیا جس نے اپنے ملک کے نوجوانوں کیلئے تنا سوچا ہو سفر لمبا ہے کٹن ہے مشکل ہے لیکن انشاءاللہ ہر رات کے بعد صبح ہے اس وقت پاکستانی عوام جس درد و تکلیب سے گزر رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی آکاسی کے لیے میں یہ گرپ لگا رہا ہوں آپ خود ملاحظہ فرمائیں اور کومنٹ میں اپنی رائے دیں کہ کیا ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں یا ایک عام شریف فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس وقت مزریعظم نے یا عمران حان نے جو فیصلہ کیا وہ اچھا ہے جب تیر لگتا ہے اس کا کل پیکٹ نہیں ہوتا وہ تار کے پیکٹ دیتے ہیں تاکہ وہ ہرڈل نہ بنے لیکن جب تیر نکالا جاتا ہے نا مریم تو پرچھا گوشت کا نکال لیتا ہے وہ چونکہ تیر آگے سے اس شیپ میں ہوتا ہے سو تیر لگنے کی تکلیف نہیں ہوتی تیر کو جب نکالا جاتا ہے اس وقت چیخیں نکلتی ہیں عمران بڑی حمد سے حوصلے سے اپنی پاپولیریٹی کو دعو پہ لگا کے یہ تیر نکال چکا ہے تکلیف فروچ پہ ہے میں مریخ پہ نہیں رہتا میں بھی اسی ملک میں رہتا ہوں اب وہ تیر نکلنے کی چیخیں ہیں جو سنائی دے رہی ہیں لیکن یہ چکے وہ تو جنگ جو تھے ان کو پتا تھا کہ تیر کیسے ایکٹ کرتا ہے کیسے بیہیو کرتا ہے ان کو پتا نہیں ہے اچھا اب تیر نکل چکا ہے یہ چیخیں چلیں گی اس کے بعد دوسرا مرحلہ ہے وہ کیا؟ وہ ہوتا ہے کہ زخم کو گرم ترین سرخ ہو چکے لوہے سے داغا جاتا ہے کیونکہ عام طور پہ تیر زہری لے ہوتے ہیں وہ اس جگہ کو جلا دیتے ہیں تاکہ زہر آگے نہ جا سکے پاکستان کی ایکانومی کے جسم پہ دو لشکروں نے اور باقی ان کے تحادیوں نے اتنے تیر چلائے ہیں کہ اس ملک کا سارا جسم تیروں سے بھرا ہوا ہے لیکن میں پاکستانیوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پاکستانی معیشت کو کئی زہریلے تیر لگیں اب وہ تیر نکالے گئے ہیں چیخیں روچ پہ ہیں آپ اس پلے میں کبھی غور کرو اس کے بڑے بڑے زبردست جنگ جو جو ہیں جب تیر نکالتے ہیں چیخیں نکلتی ہیں جب زخم کو دارا جاتا ہے گرم لوہے سے بڑے بڑے لوگ بے ہوش ہو جاتے ہیں سو اگر اس ملک کو آپ کل واقعی سرکھ رو بیکنا چاہ رہے ہو ابھی تو ہمارے وہ بچے جو ماں کے پیٹ میں رحم مادر میں ہیں وہ گرمی ہیں آپ یقین کرو جن وہ بچے بھی گرمی پڑ جائیں گے اس ملک کے جن کے بھی ماں باپ پیدا نہیں ہوئے موسیقی موسیقی